موسیقی شبہ تعلم و تربیت کی جانب سے منعقدہ دو روزہ قومی کانس کے اس اختتامی اجلاس میں میں آپ تمام کا سمیم قلب سے دل کے دہرائیوں سے خیر اقدم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور نکم کرتے ہیں ہم اپنے معزز ریجسٹر صاحب سے بھی التواز کرتے ہیں کہ آپ پلیس ڈائز پر تشریف لائیے ڈاکٹر ایم اے سکنڈر صاحب جو مہمانِ اعزاجی ہیں حاضرین ہم ہر پرام کی شروعات اور آغاز رب کائنات کے نام اور اس کے کلام سے کرتے ہیں جو بہا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے تو آئیے ہم اس فریضے کو کلام دینے کے لئے آواز دیتے ہیں ڈیلیٹ کے متعلم جناب محمد قیسر عالم صاحب کو کی وہ شہنشیں پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزن کا باقاعدہ آغاز کریں محمد قیسر عالم صاحب یہاں پر بیٹھے میں ہمارے خصوصی اور حساب حضر کرام اور ہماری سن یرس اور ہم جماعت صاحب سبی کو میرے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم ارددناه اسفل سافلين الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم اجرون غیرون اجرون غیرون انسان کو بہترین ساخت میں بنایا پھر اسے تم نیچوں نیچا کیا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور درست اقرام کرتے ہیں ان کے لئے نہ ختم ہونے والا عجر ہے سبحان اللہ یہ تھے محمد قیسر صاحب جو آیات کریمہ اور اس کے تاجم سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے سامین اب ہم یونیورسٹی دھرانہ سنیں گے اس کے لئے ہم آئی ایم سی کے ٹیکنیکل سٹاف سے دارش کرتے ہیں کہ ہم سب کو یونیورسٹی کے دھرانہ سے محسوس ہونے کا موقع عطا فرمان موسیقا ساعدہ ہم بیشن موسیقا 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 موسیقی 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 کے تینوں پہلووں مائنورٹیز ایمپورمنٹ اور ایڈکیشن کی تفصیلی ساتھ پیش گئی جلسے کے شیف گیس پروفیسر ارخان خمر صاحب نے اپنے خطاب کے دوران یہ سیسٹ کیا کہ ایم نے ایک ہیڈن پہلو ہے وہ ہے نائشنل ڈیولیمنٹ یا چوتھا پہلو ایمپورنگ مائنورٹیز ترہو ایڈکیشن فور نائشنل ڈیولیمنٹ انہوں نے نائشنل ڈیولیمنٹ میں سماج کے ہر طبقے کے رول کا ذکر کیا اور کہا کہ مائنورٹیز میں نہ صرف ریلیجیس لنگویسٹک یا کلچرل مائنورٹیز جو عام طور پر سمجھے اور ملے جاتے ہیں بلکہ ان میں سوشو اکنومک سٹیٹس کی بنیاد پر ووکیشن فورا کی بنیاد پر بھی مائنورٹیز پائے جاتے ہیں جن کا نائشنل ڈیولیمنٹ میں اہم کردار ہوتا ہے انہوں نے اپنے خطاب کے دوران انیس سو اسی کے دہے میں پائیمری ایڈوکیشن اور سینری ایڈوکیشن کی بڑتی ہوئی اہمیت کے تعلق سے بھی روشنی دالی اور پھر اس کے بعد ہائیر ایڈوکیشن کی اہمیت جو بڑھ گئی آگے چل کر اس پر بھی انہوں نے روشنی دالی اسی طرح پروفیسر احمد اللہ خان صاحب جو یونیورسٹی کالیج آف لاہ عثمانی آنیورسٹی کے سابقہ پروفیسر اور ٹین رہے ہیں اور جو مختلف کپیسٹیز میں جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے گیس لیکچر کے دوران ایڈوکیشن کے کانسپ کی تفصیلی وضاحت کی اور اپنے لیکچر کے دوران انہوں نے پلیٹو کینٹ اور دیگر ماہرین کے خیالات تذکرہ کیا پروفیسر احمد اللہ خان صاحب نے ایمپورمنٹ کے کانسپ پر بات کرتے کہا کہ ہر فرد یا ہر قوم میں ایک پوٹنشل انرجی پائی جاتی ہے لیکن یہ اقوام چونکہ جمود یا انرشیا کی حالت میں ہوتے ہیں اس لئے اپنی توانائی کا بھرپور استعمال نہیں کر پاتے جب یہ متحرک ہوتے ہیں تو یہی توانائی کینٹک انرجی میں تبدیل ہوگی اور تب ہی وہ قابل اثر حالت کو پہنچ سکیں گے انہوں نے ایمپورمنٹ کو دا کیپیسٹی ٹو انفلینس ادرس کے طور پر وضاحت کی اسی زمن میں انہوں نے برطانیہ کی ابتدائی تعلیمی پالیسی کا بھی تفصیلی جائزہ پیش کیا کہ کس طرح تعلیم کا انتظام تو تھا حکومت کی جانب سے لیکن افراد کے دائرے کار کو محدود کر دیا گیا تھا اور اس کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانونمنٹ سکولز چلائے جا رہے تھے لیکن اس کا مقصد ننس اور نرسس تیار کرنا تھا وہ سماج کے دوسرے کسی بھی کام میں اپنا کوئی عمل دخل یا کوئی دوسری خصم کی اویرنیس ان کو نہیں دی جاتی تھی اسی طرح بوائز کے لیے گرامر سکول چلائے جا رہے تھے لیکن وہاں بھی محدود نساب تھا گو کہ ان کو کچھ دوسرے میٹس وغیرہ سبجکٹ بھی پڑھائے جاتے تھے اور پھر انہوں نے پرائیویٹ آرگنائزیشن کی جانب سے پبلک سکولز کے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کہی جنہوں نے اپنی مزی کے مطابق نئے نئے سبجکٹس انٹریوز کیے اور ان کے ذریعے عوام میں شعور بیداری پیدا کی اور پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح یہ حکومت ان کو لیور کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے گرانٹ انڈیم دینے کی بات کی وہ لوگ گرانٹ انڈیم بھی ایکسپ نے کیے پھر سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دینے کی بات کی انہوں نے وہ بھی ایکسپ نہیں کیا مختلق طرح طرح سے ان پبلک سکولز کو اپنی گرفت میں لینے کی حکومت نے کوشش کی لیکن یہ پبلک سکولز حکومت کی گرفت سے باہر ہی رہے تو اس طرح انہوں نے تعلیم کے ذریعے لوگوں میں جو ایمپورمنٹ آتا اویرنس آتا اس کو کس طرح ڈیلیبریٹلی ارسٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں کس طرح محدود کیا گیا تھا تعلیم کا دائرہ یہ اس پر انہوں نے تفصیلی بات پیش کی اس گیسٹ لیکچر کے بعد دو پہر میں ٹیکنیکل سیشنز چلائے گئے جن میں ڈیلیگیٹس نے اپنے اپنے پیپرز کی بہت ہی جامے انداز میں پیپرز کو بہت ہی جامے انداز میں پیش کیا آج بھی چار ٹیکنیکل سیشنز چلے لائبریری آرڈیٹوریم میں دو اور سی پی ڈیو ایمٹی آرڈیٹوریم میں دو اس طرح کل آٹھ سیشنز ارینج کیے گئے ہر سیشن میں شرکہ کی تیداد اوسطن دس رہی کسی میں بارہ کسی میں تیرہ کسی میں چار کسی میں چھے کسی میں آٹھ اس طرح اوسطن دس رہی اور کل ملا کر ساٹھ پیپرز پریزنٹ کیے گئے اور ہمارے ساتھیوں نے جو ریپورٹیئرز کا کام کر رہے تھے انہوں نے تفصیلی ریپورٹ پیش کی جس میں باز کے تو چھے چھے پیجز کی ریپورٹ آئی ہے اور جس کو پڑھ کر سنانا یہاں پر ممکن نہیں وقت کی کمی کی وعث تو بس یہ کہنا ہے کہ وہاں پر چیرز سیشنز جنہوں نے چیر کیا انہوں نے نہ صرف پیپر پریزنٹرز کی حوصلہ افضائی کی بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ انپوٹس دیئے ہیں ہر پیپر پریزنٹر کو اور میں بھی کسی سیشن میں موجود تھی وہاں انہوں نے کہا کہ ویمن ایمپورمنٹ کی ضرورت تو ہر زمانے میں رہی ہے آج بھی ہے اور کل ہی ویمن ڈے منایا گیا لیکن یہاں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ یہاں گیارہ پیپرز پیش کیے گیا ان کے سیشن میں اور گیارہ میں سے دو لڑکے اور نو لڑکیاں تھے تو انہوں نے اس کو بہت ہی اس بات کی بہت ہی ستائش کی کیونکہ یہ لڑکیاں ساری کی ساری ایک تو لڑکیاں ہیں مینورٹی ویمن جو مینورٹی ہے اور دوسرا مینورٹی کمیونٹی سے بلاؤن کرتی ہیں اور انہوں نے ان کے حوصلے کی بھی کافی ستائش کی کہ یہ لڑکیاں بلا خوف بلا چھچک اور پھر ان کا کانسپٹ کی کلاریٹی اور ان کے پریزنٹیشن کا طریقہ یہ ساری چیزوں کی بہت تھی تعریف کی گئی تو اس طرح جو بھی چیئر پرسنس آئے تھے انہوں نے اپنے انپوٹس بھی دیئے اور ہمارے پیپر پیزنٹرز کی حوصلہ افظائر ہی کی سیشنز کو چیئر کرنے کے لیے ہم نے سوائے ایک کے سارے چیئر پرسنس کو اپنے کیمپس سے ہی انوائٹ کیا تھا ان میں پروفیسر سید وحاب عبدالوحاب صاحب پروفیسر محمد رحمت اللہ صاحب پروفیسر محمد زفر الدین صاحب پروفیسر محمد شاہد صاحب پروفیسر آمیر اللہ خان صاحب پروفیسر احتشام احمد خان صاحب اور ڈاکٹر خالد مباشر و زفر صاحب شامل ہیں ان کے علاوہ عثمانیہ انورسیٹی کالیج آف ایڈوکیشن سے پروفیسر ایمیریٹرز پروفیسر کیس سودھی ریڈی صاحب بھی تشریف لائے تھے شكیل پروفیسر آمیر اللہ خطر ریڈی چاہیی ڈاکٹرef ریڈی شاہد ریڈی ویسیار حضرت کہ جمع بھی آمیر لیڈی شاہد پروفیسر نوٹ شاہیل الباب شاہد پروفیسر سکاندر صاحب برافیسر آمیر لیڈی پروفیسر فقط حوال ریڈی بیمسر این مجھے ایسران میں رہے دور جب کسی بھی اخوارہ چیز میں環ی صاره ہوجاتے۔ ہم که جب لے سوائے دور جاغد دور جانب آیدیت سے مجھے ہیں۔ کیا دور جسی بھی مجھے اپنی کسیرہ اینکارت ورکتار کی مجھے شانگی۔ مجھے نینıktر اللہ علیہ دارہ کیا ہوجاتے چکری زیادہ لدیرہ کی رائے دور جدیدائی کی ہے۔ I appreciate if you give your feedback so that we take care in future یہاں مجھے ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ آج مجھے صبح ہی سے کہیں جانا تھا کل رات میرے کزیم برادر کا انتخال ہو گیا لیکن رات مجھے میرے ایک ساتھی نے فون کر کے کہا کہ میڈم آپ کو ہی یہ کام کسی اور کو تفویز کیا گیا تھا لیکن رات میں مجھے فون آیا کہ میڈم آپ کو انسٹرکشنز ہے یا آپ کو مجھے انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے تو میں سوچی زہر میں ان کی تطفیر تھی اور میں چلی گئی تو پھر یہاں پر کچھ کنفیوزن کریئٹ ہوگا اس لیے میں یہاں موجود ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویشانور کلی ت Sid Meenید ام مطلب پر کنید تو پر ویشانور شاہب پر ویشانور شاہب پر ویشانور شاہب اور شانور شاہب پر آیا کہ شاہب پر مطلب پراری کاری کشکر شاہب انہوں نے ہمارا کے ساتھا ہوں کہیں عجل کیمارک میں آؤرین کیا کہ اگرانی نگا ہمارے کیا یہ آپ کو اپنی ربیہ کرنے لیم. یہاں کو رحمت کرسکتا ہے۔ لیکنے کیا ہماری نوازکت کیا ، اس کے ہمارے چ sprayed ہمیں کہ اس کے ساتھا ہے۔ ہمارا ہمارے چاہتے ہیں۔ تو أنہیں گیا سوٹ ہمارے چاہتے ہیں۔ اور کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کیوں گئی ہمارے میں دلوست کرتے ہیں ہمارے میں بہتاریوں کے لئے ڈیوکیشن اور طریقہوں نے تک کیا شہر مجھے شکریہ میرے مجھے شکریہ میڈم ہم نہایت ہی غم کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں سبھی محفل کے ممبرز یا ممبران کے طرف سے کہ ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں میڈم ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے کمیٹمنٹ کو بھی سلام کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اپنے ذاتی چیز کو قربان کیا بہت بہت شکریہ میڈم حاضرین محفل آپ کے دل میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ اس محفل میں جلوہ افروز مہمان خصوصی کے بارے میں کچھ جانے تو آئیے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہم نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اس کانفرنس کے کوارڈینیٹر محترم پروفیسر صدیقی محمود صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پوڈیم پر تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کا تحروف پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائیٹس پر موجود صدر اجلاس پروفیسر شکیل احمد صاحب عزت ماب نائب شیخ الجامعہ مہمان عزازی جناب ایم اے سکندر صاحب موزز ریجسٹار مانو اس پروگرام میں بطور خاص مہمان خصوصی کی حصے سے تشریف لائیں پروفیسر نجمہ اپدر صاحبہ ڈین میڈم صاحبہ ایچوڈی میڈم میرے کلیک ڈاکٹر محمد بشاہد صاحب سامنے موجود سبھی موززین حاضرین اکرام السلام علیکم پروگرام عام طور پر پروگرام کی کامیابی کا انحصار دو چیز پر ہوتا ہے منتظمین کی کوششیں اپنی جگہ پر whatever efforts they take they take but then generally the programs are being evaluated on two different criterias number one what quality of speakers did participate number one and number two what type of gathering it was from these two points we are quite satisfied الحمدللہ we express our gratitude is almighty that both the days both the days we have got galaxy of guests and we have got galaxy of audience who are experts in their respective fields today our chief guest professor Najma Akhtar she belongs to NEPA National Institute of Planning and Education Management and as far as the introduction is concerned I am keenly interested to highlight all the points though it is beyond my capacity to cover but still I would like to try because many of our girls especially madam's personality is like a lighthouse for our girls she is the gold medalist not from any ordinary university from AMU I feel pride to declare this that she happened to be the gold medalist from AMU when she is PhD you all have to clap because she is PhD in education from Kurshetri University then she happened to be Commonwealth fellow for university administration course at University of Warwick and Nottingham then trained at the International Institute of Educational Planning then acted as a faculty and controller of examination and admission she happened to be the faculty and control of examination at AMU then she happened to be the academic the director of academic programs at AMU she was also associated with IGNUM and generally we say in higher education that publish or perish madam has published two wonderful books in her area of specializations and contributed several papers for edited books then her specializations are training and capacity building educational administration so such a wonderful personality is with us for this evening for the valentary program and I hope the message that we shall receive from our chief guest will be wonderful for us and it will be like take home for all of us thank you very much thank you two بس میڈم کی استقبال کرتے ہوئے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیل ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ میڈم جو ہے ہماری ملت کے مقدر کا ایک ستارہ ہے ابھی میڈم کا تاروخ پیش ہو رہا تھا تاروخ پیش کرنے کے لیے ہم پروفیسر صدیقی محمود صاحب کا بہت شکریہ آتا کرتے ہیں کانفرنس کی کامیابی و ناکامی کو اگر معلوم کرنا ہو تو اس میں حصہ لینے والے مندوبین اور ڈیلی گیٹس کا فیڈ بیک لازم ہو جاتا ہے تنگیہ وقت کے پیش نظر ہم نے صرف تین ڈیلی گیٹس کو فیڈ بیک کے لیے موقع دینے کا کوتائے کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم محترمہ خان شہناز بانو جو اورنگ آباد سے تشریف لائی ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دو تا تین منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر خان شہناز بانو خاندار ، خاندار ، اللہ وقت سے ٹک ہے ڈایسی چیز کلیگتر ویڈیوی تیسی The last word was beautifully added by Professor فرخان قمر Actually it was the hidden agenda which was beautifully narrated by Professor فرخان قمر صاحب فرخان قمر صاحب نے اپنے اچھوتے انداز میں اخلیغت کی با اختیاری میں تعلیم کے کردار پر روشنی ڈالی ساتھی تعلیم نہ صرف فرد کو اپنی پہچان دلواتی ہے بلکہ ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے یہ پیارا سا میسج انہوں نے دیا اسی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے Professor احمد اللہ صاحب نے تو مانو تاریخ کے دریچے ہی کھول دیئے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے پرو سے تاریخ میں پرواز کر رہے ہیں انہوں نے Empowerment کو ایک نئے زاویے کی شکل میں پیش کیا جس میں Physics کا Concept Static Energy, Kinetic Energy اس کی تبدیلی اور اس کے عمل کو بخوبی بیان کیا اور ساتھی ایک پیغام بھی دیا کہ ہمارے قوم میں جو جمعود آ گیا ہے جو Eneresia ہے اسے ہمیں ہی دور کرنا ہوگا اس کے ساتھی میں ایک بات پر اپنا دھیان مبزول کروانا چاہتی ہوں کہ قوم کی حالت تعلیم تو دور کریں گی اس کو بہتر بنائیں گی لیکن انہوں نے اپنے مخالے یا اپنی بات میں یہ کہی کہ معاشی مضبوطی ہماری قوم کو بھی ملنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے شیر پر میں یہ دونوں عظیم ہستیوں کی بات کو بند کرنا چاہتی ہوں کہ مت کر خاک کے پتلے یہ غرور وہ بینیازی اتنی خود کو خودی میں جھاک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے الحمدللہ ہماری مینورٹی میں ہماری ملت میں جو مینورٹی مجورٹی میں ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ایک بیداری ایک آویرنیس کی ضرورت ہے اور مانو یہ کام بخوبی انجام دے رہا ہے اس کے بعد دو دنوں میں پیرلل شیشن ہوئے جو جملہ آٹھ سیشن میں میڈم نے اس کی تفصیلی معلومات دی صرف سیشن کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وقت کی نزاکت سے سیشن کا جو پروسیڈنگز تھی اس کو تھوڑا فاسٹ کرنا پڑا لیکن یہ بھی ایک تخلیخی سوچ کا حصہ ہے کہ آپ اپنے پورے کلام کو چار یا پانچ منٹ میں کتنا مختصص کر کے پیش کر سکتے ہو اور اس میں کافی اچھی کوشش ہوئی لوگوں نے اپنے مخالے کو اپنے ریسرچ پیپر کو پانچ سے سات منٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی اس کے بعد مانو جو کہ میری اپنی یونیورسٹی ہے یہاں آنے کے بعد اردو اور انگریزی کا جو ملاب دیکھنے ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا لوگ روانی سے انگریزی بولتے ہیں اتنی پیاری انگریزی ہوتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک اردو یونیورسٹی میں انگریزی سن رہے ہیں اور جب اردو بولی جاتی ہے تو مانو ہمارے کانوں میں رس گھلتے ہیں تو یہ انتظار آپ کو کہیں اور نہیں دیکھنے ملیں گا یہ صرف اور صرف مارو کا ورثہ ہے عزت ماپ شیخ الجامعہ جو آج یونیورسٹی میں نہیں ہے ہمیں ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ ہم مورنگاباد سے آئے پرو ویسی صاحب سے ملے ریجسٹار صاحب سے ملاقات ہوئی ہمارے ڈپائٹمنٹ کے عزت ماپ ہستیوں سے ملے لیکن ایک تشنگی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن ان کا حوصلہ ان کے کلام ہم فیس بک میڈیا پر ان کی بات چیز سے سنتے رہتے ہیں اور ہم اس بات کا ان کو اعتراف کراتے ہیں کہ انشاءاللہ جو مخاصد انہوں نے رکھے ہیں مانوں کے لئے ہم ان پر پوری پوری کوشش سے عمل آوری کریں گے اور آخری میں اس کامیاب کانفرنس کو بخوبی انجام دینے کے لئے تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ کامیابی صرف ایک فرد کی نہیں ہے جملہ کاویشوں کا نتیجہ ہے یہ کانفرنس میں جن لوگوں نے from higher authority to the non-teaching staff تمام لوگوں نے اپنے طور پر اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کی ہے میں تمام لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر فاطمہ مادم پروفیسر ختیجہ مادم پروفیسر گھنٹا رمیش سر پروفیسر محمود صدیقی صاحب پروفیسر ونجا مام مشاہد صاحب ان تمام کو اور ساتھ میں میرے کلیگز جو وہاں بیٹھے ہیں کبھی میں بھی یہاں ہیڈ پوارٹر میں تھی تو ان سب کو میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آخری میں اتنا کہتا چاہتی ہوں کہ جو نون سٹیچنگ سٹاف جو پسپ پردہ ہو کر کام کرتا ہے جن کی ادم موجود کے بغیر یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا ان کو بھی میں شکریہ کے کلمات کہنا چاہتی ہوں اور وہ طلبہ جو والنٹرز کے طور پر کام کیے وہ بھی قابل ستائش ہے ان کے لئے تعلیہ ضروری ہے اور چلتے چلتے مانو کی اس خوبصورت چمن میں بیٹھے ہوئے پھولوں کے لئے ایک چھوٹا سا شیر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائیں گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر مانو صرف اور صرف ہمیں ایڈوکیٹڈ نہیں بنا رہا ہے بلکہ باوقع اور بااخلاق بنا رہا ہے شکریہ 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 میڈم ہم ایک اور ڈیلیگیٹ جناب آر ٹی بیدرے صاحب جو مہاراستہ سے تشریف لائے ہیں دو تا تین منٹ فیڈبیک کے لئے ریکویسٹ کرتے ہیں جناب آر ٹی بیدری صاحب ہنریبا ن مشکریہ ہنریبا دی آر ٹی بیدری صاحب اور وہ شہر به میں مجھے مجھے اس لئے تجاری من حقیقت مجھے فرمچنگ سے ایک 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 احساس اگر کیا اس مجھے الڑا دیارتی کے لئے ایک ایک ہم سورت ایک ایراز جنگوں سے ملانا عبدالاللہ اداری ایراز ساب مجھے ایک ایک ایراز ساب رہا ہے وہ وہ ، عملتے ہیں پر اپنیان کاملی كامل ہے وہاں راحت جعلی جمع دیش پر آسکار ہے اور امیرمی بسیوری پر ایسار ہے میں بہت کلی ایروں نے لوگا شکریہ علیتی کا ایسار ہے ایسار پر نور چینلی ہے ایسار پر، تاوری تلزی دور دا لتناولد سوال für ایرانی پر راسته موازنید ہے پیوارے ملتا کرتے ہیں؟ Performance کا طرف دیا ہے، پیوارے زیرے ہمارے اور ایسی طور پر دیا ہے تو سیرے نئتے ہیں، پیوارے رایوں گا ہے، ایسی طرف شروعی اٹھائی لیو رئی نشک کرنی میں کچھ دارا ہی طرف سکتے ہیں، سوپگر ہمارے قدردندنی کے لیے دیگر میں اعتدار ہی گردی، کیوں کو مشکریہ برینی باتوں گردے پاس گردید، اس کے لئے مطابق ہوں ان کی طرف من کی طرف ایرانیار ملہ رہی ہے ہمیں حقا پر رمو طرف رہمان صلاح بنقال برمو طرف بڑھیکنی حقا پچھ دیگرا لکھنز ایرانی کی قلوبصہ وہ موطنیلی رئیے فرشتہ، کیونک مصبب علیہ ذکتہ ہے یہاں تاکریب نہیںتا ہوگا ہماری thief برای عظیور رہا ہماری حلق انقریب ہے اور ما میں خوائف کرتے ہیں ڈظیر شما لبنید کی نمکہ ایک امرین جائر رہی ہے تقریبا کہ میں مطلب کروں کو مطلب کروں کے والتقرام پروہ سوچی огنے میں سب لیچ مطلب کروں کے سوچے کے لئے میں نے بھی رہا کیا ہے لیکن میں نے امانا دا ہے میں جانے روزی ہے اس کا پیروہ تعالی lawsuit ہے مجال سے ل haٹی مطلب کروں گے کامتا ہے کہ ای میں سے حقای ہے پر ڈالنمیز مجھے اٹھا بارے ڈالنمیز مجھے اٹھا بارے بارے شدیر مجھے اٹھا بارے بارے اس کا جدا تنسیر ہے تمہاری اب نہیں پہلے کشنا چاہتے ہیں اس کا کاری تأثیر ہے لیکن ہم سب سے کاری ایمارا رہا ہے جب ایک ایمار لنے دکھر کشور تدیل ہے جب سے ایک کاری تک کاری تک کاری کے لیے پر بینے اور شروط مطلوب ہے شروط مطلوب ہے شکریہ 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 اس دور میں تعلیم ہے امراض ملک کی دوا ہے خون نفاس کے لئے تعلیم مثل نیشتر بہت شکریہ سامین آئیے ہم اس محفل کے مہمانے کی جازی جو اس جنورسٹی کے بہت ہی حرکیاتی یعنی کی ڈائنیمک شہدیت کے مالک ہیں سائلنٹ ورکر ہیں گریٹ سینسی ہیومر کا بےمثال نمونہ ہیں سبح نو بجے سے رات نو بجے تک بلا تھکے کام کرنے ہیں جی ہاں میری مراد اس انورسٹی کے ریجسٹرہ محسس ڈاکٹر ایمہ سکندر صاحب سے ہے سر آپ مائک پر تشیب ہیں اور ہمیں حوصلہ آپ ذریعہ فرمائے جناب ایمہ سکندر صاحب اس پروگرام کے جو چیپ بیسٹ ہیں پروفیسر نجمہ اکتار میڈم نے آئیے ہیں اور مجھے پرو وائی چانسلر صاحب آج کے دین وہ انشاءد وائی چانسلر ہے پروفیسر ساکیل آمد اور پروفیسر فانسما میڈم پروفیسر کردیجا میڈم محمد صاحب اور جگری دوست ہمارے اور سات کو سلام مجھے ایکسلی ٹافک بھی میں ایکسلی کل میں معافی مانگنے کے لئے ہوں خاص کر کے کی یہ انڈرسٹیننگ یہ تھا کہ پروفیسر سا بھی آئیں گے تو ہم ایک بندہ وہاں کام کریں پھر بھی میں مجھے کوئی مسیج نہیں جائے اس لئے میں آیا ہوں میں پرسنلی معافی چھا ہوں گا کیونکہ کل آپ جانتے ہیں کہ برابہ امپارٹن کام ہے سٹیچیچری میٹنگ تھا ہمیں جانا پڑا سارے ٹیم کو جانا پڑا لیکن ہم لو میں پی ویسا پرسنلی جو آئے ہوئے چیپ گرس کو رات کو دس بجے ہم لو معافی مانگ لیا کی کل نہیں رہیں گے کر کے اس لئے آپ اس کو معاف کریں گے دو تین بات میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا ہمt کیaf anyone سے ڈیم توڈیکی سڈیکیشون مجھومไگنätzen ہے مجھوم نمی مقصد مجھوم مجھوم وقت ہم Wagony��ær دائمت نے آئ figure کہ مجھEr被 گ aten وجہ علیہ علیہ۔ days پر جاؤں ہمیں Treeth�� وقت کی ا��ی المدین جنگیLLہ سے gyزیں گاہ رہا ہمارے ہمارiyi ہم حقا کرنے Państwo دے خ yellشانہ عام بھی جوزین سرسکتے ہیں کیا جد ک کیا بہشنگرہ گرihuہ یقی nourالی سریج play if they are educated properly and they employ properly, the country can grow. Otherwise, we have to do a burden to the country, which is not desirable. So, I want to touch upon two, three issues. Education is not only a constitutional right. It is our birthright of every citizen, if it is in a democratic country. So, یہ ہم کوئی بیگ نہیں مانگ رہے ہیں یہ حق آمارا. سو میں یہ چاہوں گا کی وہ ہر کسی سے ایک چاہے کسی بھی مدب کا ہو کسی کاس کا ہو ہو بھی ہمارا رائٹ ہے وہ کسی جاتی کا یا کسی لیول کے لوگوں کے لیے نہیں ہے so we have to assert this position and its government is bound to provide an opportunity if required we should raise voices for this so second i want to touch upon because being a university language should not be a barrier for any learning and minority education it doesn't means learning in isolation what i mean is it should be an inclusive education and we were under the constitution we were permitted the minorities are permitted to run educational institution to protect their culture and identity ethnic thing but at the same time my piece of advice would be it should not be there are there are cases where at least the supreme court decisions are there the fifty percent reservation should be at least given to other thing the logic behind such decision by the supreme court means what i indicated is it's not learning should be inclusive not in isolation in shidap there are several institutions they are they 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 try to overlook this provision this may adversely affect our education as a minority because what we want we want to mainstream the minorities in the process we should not end up only doing educating our own people then then the question of madam najma akhtar can clarify this position i am not an expert in that but but uh what my it's my personal opinion the in the name of minority education we should not isolate ourselves we should be mainstreaming ourselves this is what manu is doing try to do we provide an all opportunities to all the people uh but because of our mandate under the act we restrict ourselves to urdu but urdu doesn't belong to one uh community it is belong to all because the language is uh if you see the history of uh india the world the language changes when the ruler changes once upon a time if you 200 years back when the british came the marathi was spoken widely and telugu because it's a trader's language marathi so once the mughal came and the persian urdu become an official language now it become a different kind of rule so it changes but we need to to protect the right of the education because this is our identity and the culture and all in the same venue justice ready the retired judge of supreme court has beautifully orated highlighted the our constitutional right for minorities and very well input and there are so many things i want to to waste your time because we were eager to hear madam uh najima uh to talking you know sharing her we find with that i i i want to thank uh the the department of education uh for providing me the opportunity and this and i want to thank all of you who have come for us delegate and faculty thank you very much thank you sir for inspiring us حضرین محفل ابو گھڑی آہی گئی جس کا ہم سب کا بے سبری سے انتظار تھا تو آئیے ان نہایتی عدب و احترام کے ساتھ ملکی مایناز ومومتاز شخصیت کا great scholar اور اس بزم کی مہمان خصوصی محترمہ پروفیسر نجمہ اختر صاحب کو اس شیر کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں تیرے الفاظ کے نگموں کے تقدس کی قسم تیرے الفاظ کے نگموں کے تقدس کی قسم تجھ میں بلبل کی چہک گل کی محق سب کچھ ہے تجھ میں بلبل کی چہک گل کی محق سب کچھ ہے پروفیسر محترمہ نجمہ اختر صاحب اور مہمان خصوصی اسلام علیکم پروفیسر فاتمہ بیگم اور پروفیسر ختیجہ اور پروفیسر ختیجہ اور جو اپنی بھی میرے یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں دو دنوں سے اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں وہ سارے ریسرچرز جگہ جگہ سے آئے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنے سارے ایکٹیو لوگوں کو دیکھوں جو کل کا ہندوستان چلائیں گے ایمپورمنٹ آف مائنورٹیز تھرہو ایجوکیشن اس سے اچھا کوئی ٹاپک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دو دن کا جو ایمپورٹن یہ ایک ٹاپک آف نیشنل ایمپورٹنس ہے اس میں مائنورٹیز دیکھ رہا ہے اور جیسے فرقان صاحب نے کہا کہ نیشنل نہیں دیکھ رہا بٹ اس کا یہ ٹوٹلی پوائنٹ کر رہا ہے نیشنل ایمپورنٹ پہ نیشنل کی بڑھنے پہ اور میں اسی سے نہیں اس کی ٹاپک سے ہی نہیں بلکہ بہت امپریسٹ ہوں اس ڈپارٹمنٹ سے آپ لوگی لیڈرشپ سے جو جس نے یہاں قریب سو سے زیادہ ریسرچرز کو یونگ سوشل سائنٹسٹ کو اور فیکلٹی میمبرز کو سٹوئنٹس کو یہاں ایک خٹا کیا ہے جنہوں نے پچھلے دو دن جو گزارے ہیں ساتھ میں ایک واسٹ کلیکشن آف نولیج بھی آیا ہے ان کے ساتھ اور ڈیفرنٹ پیپرز کی شکل میں اور پریزنٹ کیا ہے انہوں نے پیرلل سیشنز میں مگر ساتھ ہی سب سے ایمپورٹن جو بات ہوئی ہے وہ پیئر گروپ لرننگ ہوئی ہے آپ پیپرزن کر رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ آپ سے سننی رہے ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ریسرچ کے بارے میں جان رہے ہیں اور لرن کر رہے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹن چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایک ریپورٹ میں تو نہیں دیکھتے ہیں بٹ ایکچولی جو ہوتا ہے وہ پیر گروپ لرننگ ہوتی ہے آپ ایک پریزنٹ کرنے والے لوگ کرتے ہیں اور دوسرے سن کے اور لرن کر کے جاتے ہیں کم سے کم جس گروپ میں آپ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے پیپرز کو آپ نہیں بھولیں گے نہ ان کے نام بھولیں گے اور کل آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ خود ریسرچ کر رہے ہوں گے اور تو آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں یہ شہد کالیکشن بھی انہوں نے بہت اچھا دیا ہے ہم لوگ کو بریف دیا ہے ہو سکتا ہے اس کے اینڈ پر میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اینڈ پر ایک اچھا سا پبلکیشن نکالیں جس کو آگے تک بہت دنوں تک لوگ اس کو ریفر کر سکیں کیونکہ ایسا اس طرح کا موقع بہت کم ملتا ہے جس میں اتنی طرح کے اتنی جگہوں سے آئے ہوئے پیپرز مل جائیں ایک ٹاپک کے اوپر اور مائنورٹیز کو کس طرح ایم پاور کرو اور آلٹی میٹلی کنٹریوں کیسے ایم پاور کرو میں اس موقع پر کانگریچولیٹ کرتی ہوں اپنے کانفرنس اورگنائزرز کو پروفیسر واتما پروفیسر ختیجہ اور ان کے ینگ ٹیم میمبرز کو اور کہ انہوں نے اتنی ڈیڈیکیشن اور کمیٹمنٹ سے یہ کام کیا ہے کہ نہ صرف اپنا کام اپنے روٹین کام بھی تو روز ہی ایک ہوتا ہی ہے بہت اس کے ساتھ ساتھ ایک کاؤز مائنورٹیز کے کاؤز کے بارے میں بات کیا ہے کہ ان کے لیے مائنورٹیز آف انڈیا کے اور میں بہت امپریسٹ ہوں اسی یونیورسٹی کے سٹوونٹس کی بھی سن کے اتنے خوبصورت اردو اتنے خوبصورت انگلیش میں بول کے ابھی جیسے دکھا رہے ہیں لوگ ام شور یہاں سے نکلنے والے لوگ کئی لائنگویجز پہ مہارت رکھیں گے کئی لائنگویجز سٹن کے لگے دور بیٹھے ہوئے لوگ جب نام پڑھتے ہیں اردو یونیورسٹی تو ان کا دماغ میں تھوڑا سا آج آتا ہے کہ صرف یہ اسی کا ہے بہت یہاں پہ جو کوششیں ہیں یونیورسٹی کے لیڈرشپ کی اور باقی لوگوں کی بھی کہ یہاں کے جو نکلے یہاں سے وہ ڈیفرنٹ لائنگویجز کا ماسٹر ہو میں یہاں کے یونیورسٹی لیڈرشپ وی سی پی وی سی ان کے ٹیم ان کے ریجسٹرار صاحب ان سب کو کانگریچولیٹ کر دی ہوں کہ انہوں نے اتنا انکاریجمنٹ دیا ایک ڈیپارٹمنٹ کو کہ ڈیپارٹمنٹ of education and training کو کہ وہ اتنا massive event کر سکے یہ event کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے اتنے آرام سا جو چیزیں گزر جاتی ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت آسانی سے ہو گئی بہت کتنے دنوں کی محنت اس کے اندر ہے کتنی ساری planning ہے کتنا effort ہے اور کتنی funding ہے funding کے لئے تو thank you وی سی اور پی وی سی صاحب اور مانو نے یہ جو ایک discourse on minorities of india شروع کیا ہے اس dialogue کو اس discourse کو جو wave ایک آئی ہے اس سے اس wave کو بڑھنے دیجے گا آگے بھی بڑھنے دیجے گا اور ایک tsunami بنا دیجے گا جس سے کہ اس میں اور partners جڑتے جائیں جو مانو سے start ہوا جو اب یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسے گا میں ایم یوں کیوں نا اس لئے اس میں اور partners جڑیں اور universities جڑیں اور researchers جڑیں آج بھی بہت جگہ کے researchers ہیں پورے country کے اور even abroad کیونکہ اب باہر بھی لوگ بہت کچھ کام کر رہے ہیں minorities کے باہر کی minorities کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ان کی بھی minorities کی بہت سی problems ہیں اگر آپ کہیں اور دوسرے country بھی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ jews ایک minorities ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کے minorities ہیں تو ان کی وہ بھی آپ کے ساتھ جڑیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیسے solve کیا ہے اور آپ کیسے solve کر رہے ہیں اور یہ یہ endeavor researching پہ writing کا analysis کا about minority development یہیں ختم نہ ہو ایسی میری request ہے minority word جو کی لیٹن کے word minor سے بنا ہے اور small in number کو denote کرتا ہے اور جو کچھ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو بہت پیار سے بہت care سے اور بہت concessions کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ بڑے اور وہ پوری طرح سے majority کے pace کے ساتھ چل سکے تو یہ ضروری ہے کہ minorities کو یہ سارے benefits ملیں اور ان benefits کو لینے میں ہم شرمندہ نہیں ہوں گے جن کے ذمہ داری وہ ہوں گے دینا ہی ہے ان کو اس لیے constitution of india ہی نے بہت اچھے شروعات کی کیونکہ minorities کو ایک الگ status دیا تو ہمارے جو کچھ بھی باتچیت ہم کرتے ہیں minorities کے بارے میں جو پیچھے رہ گئی اور جو آگے نکل گئی دونوں ساری minorities جو ہیں اس کے اندر وہ ہمارا حق ہے ہماری constitutional حق ہے وہ دو طرح کی minorities mainly اس میں religious اور linguistics ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور cultural آتی ہے but constitution نے اس میں 5 religious minorities کو جوڑا تھا muslim christian sikh buddhist اور parsis اور jains اس میں بعد میں accommodate ہوئے ہیں population wise اگر majority population 79.8 ہے تو muslims اس میں big minorities کے اندر سب سے بڑا group ہیں تو muslims جتنا بڑا group اگر آپ minorities کو بھی majority سے اور ساری minorities ملکے بھی اتنا کم نہیں ہیں کہ اس کو ignore کیا جا سکے development کے لئے اور اس minority کے group میں سب سے بڑی minority جو ہے مسلم سے اور مسلم کو تو ہر کس بھی ہم ignore نہیں کر سکتے اس لئے ان جنرل ہم خالی یہاں پہ issue بات خالی مسلم کا نہیں سکھ 1.7% ہے مگر سکھ کی جو literacy ریٹ وہ کتنا آگئے ہے ایسی christians کا جن جو 0.4% ان کی وہ maximum سب سے اوپر ہیں تو minorities کو ایک نیچی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا وہ ان میں ساری ability ہے buddhist کو بھی اور partis کافی insignificant پھر بھی پڑے لکھے پورے تو اس لیے اس میں صرف ایک جو کمزور رہ گیا گروپ وہ بڑا ہونے کی ویسے شاید سائز کی ویسے شاید کسی historical reasons چاہے جس وجہ سے بھی رہا ہے وہ muslim کہ ہی ہے اس لیے ہم کو یہ دیکھنے چاہئے کہ ہمیں حق کہا کہا مل رہے ہے principle of accommodation 30 and some میں special rights اور کسی نہ کسی شکل میں آرہے جو آم جنتا کو rights ہیں وہ ہمارے بھی rights ہیں مگر کچھ ہمارے special rights بھی ہیں اور وہ سبھ ہم کو ملنے چاہیئے دیفور minorities demand اسی لیے کہ ایک pluralistic nation اور equal treatment ملے ہم کو as a citizen of india اور اس کی ویسے minorities جو ہیں وہ ایک neglect depravation pressure کی ویسے ان میں unrest ہوتا ہے depression ہوتا ہے اور گھیٹوں کی tendency ہو جاتی میں اگر پڑھنے جاؤں گو تو صرف minority کی institution پڑھ سکتا ہوں دوسرے میں مجھے welcome نہیں کریں اور وہ اپنے shell میں چلے آتے اکثر minorities کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ tendency جو ہے ایک negative force لاتی ہے جب country کے development as such کو کہا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارے constitutional commitment جو دیئے ہیں آپ کی ذمہ داریا جو آپ کو special concessions جو دیئے ہیں وہ ہیں بلکہ human rights کے angle سے بھی ہمارے یہ ضروری ہے کہ promote tolerance اور diversity country اور اگر ہم increasing acts of discrimination دیکھتے ہیں تو یہ سارے بڑے promises چاہے constitution میں ہو چاہے human rights میں ہو یہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ہم اس لئے یہ ضروری ہے کہ minorities اور خاص طور سے سب سے بڑی minority جو سب سے پیچھے ہے اس کو اپنے جو شیل ہے جس میں وہ ہے اس سے نکلے اور آگے بڑھ کے اپنے پیسیو existence سے نکلے اور ایک ایک existence بجائے آپ کی یونیورسٹی اس کے لئے ایک بہت اچھا ایک نکل کے آنا اور کہنا ہم ساری چیز پڑھیں گے اگر ہم اردو میں پڑھنا تو سب مائنورٹیز کا ڈیولپمنٹ کے لئے مائنورٹیز کا ایڈوکیشن سے کیا کنیکشن ہوگا یہ اپکی ٹاپک میں تھا کہ اٹیننگ ایمپاورنگ مائنورٹیز سر ایڈوکیشن تو کی انڈیکیٹر ڈیولپمنٹ کا اور خاص طور سے مارجنلائز کمیٹیز کا ہمیشہ سے ایڈوکیشن ہی رہے وہ ایک سب سے بڑا ایکویلائزر ہے آپ کے کوئی اور چیز آپ کو باقی لوگوں کے ایکویل نہیں کر سکتی آپ کی ایڈوکیشن کر سکتی ایک لیول سے دوسرے لیول تک بھی لے جا سکتی ہے اگر ہم دو ہزار گیارہ کے سینسس پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت انٹریسنگ سی پکچر دیکھتی ہے مسلم جو ہائیسٹ پسنٹیج ہے مسلم میں ہائیسٹ illiterates کی پسنٹیج ہے that is 43% اور لویسٹ لیٹریسی رہے ہے اس کا 57.3 جبکہ جینز میں ہائیسٹ لیٹریٹس ہیں جینز بھی مائنورٹی ہیں but لیٹریسی نے ان کو ایک دوسرا لیول دے دیا جینز آج اتنے مجبوری پر وہ نہیں ہے ڈپرائیب نہیں ہے christians میں لیٹریسی ریٹ 74 ہے یہ سب نیشنل ریٹ سے اوپر ہیں 6 میں 67 پرسنٹ ہے یہ بھی اوپر ہے بدھست بھی 74 چاہے نمبر کتنے بھی کم مگر ان کی لیٹریسی ریٹ کہیں زیادہ ہے تو مجبوری کمیونٹی کے 63 پائنٹ 3 ہی ہے لیٹریسی ریٹ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بڑے سب سے بڑی مائنورٹی ہے یعنی مسلم وہ ویکست ہے ساری مائنورٹی میں اور ویکر ہے مجبوری کمیونٹی سے ویک ہے اور نیشنل ایوریس سے ویک ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہونا ہے کنٹری کا تو یہ ضروری ہے کہ سب ہی مائنورٹی کو بڑھاؤ مگر ایڈوکیشن میں مسلم مائنورٹی کو ضرور ہی بڑھاؤ ادھوائز اس کو فل سپورٹ دیں اس کے لو لیول ریٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ یہ انڈیکیٹ جو کر رہا ہے آپ کا سینسز یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ جو لیٹری کے لیے جو کچھ بھی انیشیٹیو لے گی گورنمنٹ یا کنٹری لے گی وہ مسلم کے اوپر نہ تو کوئی اپیزمنٹ کا ایشو ہے نہ ان کے اوپر کوئی احسان پیچھے رکھو کہ اتنا ہی نقصان ہوگا اس لئے without much delay یہ time important ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس گروپ کو اتنا بڑا ہے اتنے چودہ سے زیادہ پرسنت ہے اس کو ہم جلدی سے اپنے برابری پر لائیں تم ہی تو کنٹری آگے پڑھے گا ادھوائے جس سپیڈ سے آپ کنٹری پڑھے گا اس سپیڈ سے یہ واپس کھیچیں گیا اس لئے اگر کوئی بھی انیشیٹیو ہوتا ہے تو اکثر گورنمنٹ یہ دکھاتی کہ ہم نے یہ گریٹ انیشیٹیو لے لیا ان کے لئے اور اکثر یہ شور ہوتا ہے کہ اپیزمنٹ کے لئے کر دیا کرتے وہ اپنے لئے کرتے اپنے پولیسی بنانے کی ضرورت ہے جس پہ سب سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ایسے ہی ہوگا نا اور لٹریسی اور ڈیولپمنٹ میں مسلم کو نورمل سے بہت زیادہ بڑا سے بڑا شیئر دیں اس کے لئے ایک بہت ہی آنیسٹ پولٹیکل ویل چاہیے وہ بہت ضروری پارٹی ہے تو ان کو مسلم ایڈوکیشن کو پوری طرح سپورٹ کرنا ہی پڑے گا اور کچھ انیشیٹیوز ہو بھی رہے ہیں ابھی تک کافی انیشیٹیوز ہوئے بھی ہیں بہت سمہا ایک چیز اور ہے ہم لوگ کی خرابی ہے شریع کہ جب بھی کوئی انیشیٹیو ہوتا ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اگر مان لیجے کہ کوئی سکولیشپ مل رہے ہیں اس کا بننا تھا جیسے منسٹری او منورٹی افیرز نے سکولیشپ دیئے سٹڈیز نے دکھایا کہ وہ سکولیشپ باقی منورٹی تو پوری طرح لے رہی ہیں مسلم منورٹی نہیں لے پا رہی ہیں چاہے وہ کمزور ہو یا کوئی بھی ریزن پڑ اس کو لے نہیں پاتے تو ہم کو آگے بڑھ کے اس کو لے کی ضرورت ہے ایک چیز اور دکھا رہے ہیں کیونکہ میں نیپا سے آئی ہوں اور نیپا کے اندر Unified DICE UDICE نام سے ایک ڈیٹا بیس ہے بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے اور وہ ہی آج نیشنل ڈیٹا بیس بھی مانا جاتا ہے جو ہر کنٹری کے ہر پرائیمری سکول اور ہر سیکنڈری سکول کا کمپلی ڈیٹا ہوتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ جب بھی لوگ ریسرچ ہیں آپ پر ان کو ضروری نہیں کہ ہر چیز جا کے دیکھی جائے آپ ڈیٹا نکالی اس کے اوپر اور وہ اوپن ہے سب کے لئے اوپن ہے اس سے آپ کو ایک ایک چیز مل جائے گی اور سکول ریپورٹ کارڈ بھی بلتے ہیں اس سکول میں کتنے ٹیچر ہیں کس ریڈیجن کے ٹیچر ہیں کیسے بچے ہیں مسلم کتنے مسلم خاص طور سے دلوایا گیا بھی ریسنٹلی اور کتنی کورسی ہیں کتنی میز ہیں کیا ان کی پرولم ہیں کتنی فنڈ ہیں مطلب کمپلیٹ ڈیٹیل میں اگر آپ کسی نے نہ دیکھا تو پلیز اس کو دیکھ گا اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ اگر بچے مسلم بچے جو ہیں ڈرپ مجبور کرتا ہے کہ اسی سٹیٹ سے کام کر نسی کھ لگی لیٹریسی میں آگئے کیونکہ لیٹریٹ تو ہو گئے مگر وہ ڈرپ آؤٹ ہو جاتے مگر کسی طرح سے اگر انہوں نے کمپلیٹ کر دیا سیکنڈری ایڈوکیشن تو پھر ان کا ٹرانزیشن سیکنڈری ایڈوکیشن سے گریجویشن تک یعنی ہائی گریجویشن تک ٹرانزیشن ان کا میکسیمم ہے اتنے کوئی بھی مائنوریٹی نہیں ہے جو ٹرانزیشن کرتی ہو اگر انہوں نے ٹویلتھ کر لیا تو وہ گریجویشن کے لیے جا کے انڈرول ہو جاتے ہیں حالانکہ ٹویلتھ کرنے والوں کا نمبر کام ہے جس نے کر لیا تو اس کا بریچ سا ہے اگر لڑکی گھر پٹھانا ہے تو ہم کہہ دیں گا چھٹا کر لیا اس نے پانچ با کر لیا گھر پٹھا لو مگر اگر وہ لڑکی ٹویلتھ تک پڑ گئی تو گریجویشن میں اس کا آگے بڑھنا بڑھنے کی چانس بہت بڑھ جاتے ہیں تو نہ صرف ہماری کوششیں ہوں اس سٹیج پہ چاہے ہم اس کو سکولرشپ دیں چاہے ہم گائی دنس دیں چاہے پیرنٹ سی کاؤنسلنگ کریں چاہے کاؤنسلنگ اور پلیسمنٹ کے لیے ایفرٹ کریں یا کمیونیٹی کے سپورٹ دیں کسی بھی طرح سے یہ بریچ پاس کرانا ہے تب ہیر ہائیر ایجوکیشن میں آئیں گے اور ہائیر ایجوکیشن جو ہے خالی سکول ایجوکیشن پڑھنے سے آپ لیٹریسی کے لسٹ میں تو آجاتے ہیں کہ ہاں لیٹریٹ ہیں بٹ نوکری کے میں نہیں آتے اور جب تک ہمارے پاس جوپس نہیں ہوں گے یا ہماری بزنس ہی ہم خود اپنے سیلیف اس کے اوپر کوئی رسرچ کر کے دیکھیں کہ کیوں drop out کو روکنے کے لئے کیا چاہیے ان کو سکھ مائنورٹی جیسے اس کے اس سٹیٹ بتاتا ہے سٹیٹسٹکس بتا رہی ہے خاصت دائیس سی میں اس کو دیکھا ہے سکھ مائنورٹی جو سکول کے کمپلیشن کے بات ہائی سکول کے جو جو آپ کو ہائی سکول کر کے آٹھوہ کر کے بھی مل جاتے ہیں اور اس کے نکلنے کے بعد میں نے خود دیکھا ہے میں اس چیز کو خود بھی کرتی رہتی ہوں تو دیکھا تو ان کو اچھی خاصی نوکری مل جاتی ان دیکھیں اگین کمپلیٹ دی ایجوکیشن آفٹر وائل دی earning بودھسٹ بھی ڈیپلوما کے لئے بہت انٹریس دکھاتے ہیں ان کے وہ بہت کچھ جاتے ہیں اور سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جس جو دکھاتا ہے کہ کچھ اگر مسلم کی بات ہے تو وہ ڈگری لے لیں اور اس کے بعد بھی ان کو نوکری ڈھونڈنی ہی پڑے گی سکل والا آدمی اپنے آپ سے اپنا کام کرتا ہے نہ صرف وہ کام کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کام دلاتا ہے اس لئے یہ ضرور ہے کہ ایک ازت دار ملے اس کو آج تک ہم لوگ ڈیپلوما والوں کو اتنی عزت نہیں دیتے رہے ہیں بٹ ہم کو یہ بھی آپ دیفائن اگر آپ دوسری ڈیویلپ کنٹریز میں جائیے ہر آدمی نہیں جاتا گریجوی ہائیر ایڈوکیشن کے لئے سب ہائی سکول کر کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور ایون آپ کو اسی میں بھی اسی نہیں ملے گا بہت سا ہی جگہ اس کے پاس لگتا کہ بہت بڑی نوکری مل جائے گی پر اس کے بعد اگر نہیں ملتی پھر مشکل ہوگی تو اس لئے always better کہ وہ ٹائم سے پہلے ہی ان کو دوسرے لائن پہ لگا دے جائے ہر یونیورسٹی میں آپ کی یونیورسٹی نے کتنا پول ٹیکنکس کھولے ہوئے اور علی گڑی یونیورسٹی میں دیکھتی تھی ان پول ٹیکنکس نکلنے کے بعد اس کے علاوہ بہت سارے پلاسٹک ٹیکنالوجی یہ وہ سب مطلب اس کے اندر خالی ایڈمیشن فری ہے اور رہنا کھانا سب کچھ فری ہے سرکاری سنٹرل گورنمنٹ کا لوگ نہیں جاتے پتہ ہی نہیں ہیں لوگ تو ہمارے ہاں جو لوگ اپنے فیلنثراپک کام کرتے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سکولرشپ دے دیا سکولرشپ مد دیجئے سکولرشپ تو گورنمنٹ بہت دے رہی ہے ان کو سکولرشپ تک پہنچائیے ان کا فارم بھری سکولرشپ تک پہنچا دیجئے جو ضرورت ہے وہ ایک کاؤنسلنگ والے سیکشن ہو جگہ جگہ جو یہ بتا سکے بچوں کو کہ اگر تم کو دپلوما یا کسی سکل ڈیولپنٹ کا چیز کر لوگے تو تم یہاں بھی اور دوسرے کنٹریز میں بھی جا کے بہت کم آگے خاص طور سے ہمارا جو سکویشن آ رہی ہے انڈیا میں بہت بڑا نمبر یوٹ کا ہو اگر وہ یوٹ سکل ہے تو انڈیا سے بہتر کوئی کنٹری نہیں ہوگا مگر اگر ہم نے اسے ٹائنلی سکل نہیں کرائی اس کے اندر مجورٹی بھی ہے اور مائنورٹی بھی ہیں دونوں کے یوٹھ ہیں بہت ہم نے ایک اور چھوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اکثر آپ نے کسی نہ کسی نہ پیپر ضرور لکھا ہوگا ایک اور گروپ ہے مائنورٹی کا وہ ہے ویمن جو ہمیشہ آج کی تاریخ تک بھی مردوں سے پیچھے ہیں اگر مرد 61% graduates ہیں تو ایک لڑکیاں آج 38% مگر اگر آپ کے برابر میں کلاس میں آ جائیں گی تو وہ top وہ ہی کریں گی تو یہ چیز ہے کہ اس کو برابری کرانے کے ضرور ہوں اپنے ہمارے women centric policies ہونی چاہیے انstitutions میں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں women centric policy بنائیے آپ اپنے گھر میں policy بنا سکتے ہیں آپ اپنے انstitutions بنا سکتے ہیں اور یہاں تو انstitutions کے leaders بیٹھیں policy تو بنا ہی سکتے ہیں اور میں بنا بنا بھی رکھیں کچھ میں مجھے معلوم ہو ہے بہت سارے گورنمنٹ ٹیمز میں گئی ہوں اور دیکھا کہ سر شاہر اچھے اچھے documents بن کے آئے ہیں اور جہاں بھی اس کے اندر minority سکتے ہیں تو minimum ہوتا رہا وہاں پونٹ کرو اور اس کو واپس بھیجو وہ ٹھیک سے کر کے بھیجو تو یہ چیز جہاں بھی ہوں گے اس جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں ایسی SPQM ہے جو مدرسوں کے لیے initiative ہے quality improvement بھی ضروری اس کے اندر ہو جاتا ہے اس کو لینے مدرسا modernization سے گھبرانا نہیں چاہیے اس کو لے کے اور maximum benefit اٹھائیں جب آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ تو اب اس کو جیسے کرنا چاہیں کریں گے بہر ہم باہر والی چیز کو لیتے نہیں یہ ایک ہے گورنمنٹ سے شکایت جب کریں جب ہم انیشیٹیو کو دے رہے ہیں اور اسے خلال پا رہے ہیں کسطور با گاندھی والے کا ودیال لے لڑکیوں کو اس لڑکیوں کے دور ہوتا ہے اسکول اس لئے لوگ گھر بٹھال لیتے ہیں یہاں فری ہے ساری اپنے گھر کی گھر کو گیج دیں جس کے اندر میں اس کی ٹیم میں گئی تھی میں نیشنل ایویویشن میں تو ویسٹ بینگوال جہاں پہ 25% زیادہ مسلم تھے وہاں پہ ایک بھی مسلم لڑکی نہیں مجھے اس اندر باقی سب شیڈیو کاس تو تھے اب شیڈیو کاس جتنی حمد سے جاتے ہیں اتنی حمد سے مسلم لڑکیاں جائیں اس کے لئے جو کرنا ہے وہ ضرور کریں مگر ہم یہ نہیں کہ سکتے خالی کہ ہم نگل ہم آگے بڑھ کرنا ہے سکتے اگل بہت سکتے مینوریٹی کے لئے آپ کے آن بھی سکتے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا اور جامیہ میں بھی اردو ویڈیو ٹیچرز کی ٹرین کے سنٹر اور ریزیڈنشل کوچنگ جو بہت فرق لا رہا ریزیڈنشل کوچنگ جو اکیڈمی جو بنی جو اگر اس جنریشن کے لوگ نے کر لیا اس پورا تو آگے بہت 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 مانو کا بننا ہی ایک اچھا وہ تھا کبھی بھی گورنمنٹ نے اس کی سوچی تھی اور فنڈنگ دی تھی اور یہ بنانے والے بڑھا گئے اور بڑھانے والے آپ بیٹھے بڑھا رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس میں آئیے یہ خالی ایک سٹینڈ الون ٹائپ کی چیز نہیں یہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے تو اس لئے اس کا جو ایریا ہے وہ بہت پھیلا ہو ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کو مانتے ہوئے بہت سمحب ان لوگ جنہوں نے اس کو دیو نہیں ہے ان کو اس کا قائل کر رہا ہے تو قائل تو آپ ہی لوگ کریں گے ایک میں لاسٹ میور کہنا چاہئے کہ دو بڑے قائل تو آپ ہی کریں گے دو بڑی امپورٹن کمیٹیز آئی ہیں پچھلی دنوں پچھلی دو ڈیکیٹ اور ان کو بائبل کے طرح پڑھی ہے بار بار پڑھی ایک تو ہے سچر کمیٹی دو امپورٹن کمیٹیز آئی ہیں سچر کمیٹی جو 2005 سے 2006 20 مہینے کے اندر اس کی سپورٹ آگئی تھی یہ سب سے سکسیسول ہے جس کی ایسے بہت ساری انیشییٹیو سوئے پرائی مینیسٹر ہائی ایسیٹیو سوشل این ایڈیوکیشن سیٹس اور یہ ٹوٹلی بیسٹ ہے گورنمنٹ کی سٹیٹس پہ تو کسی نے یہ الزام کبھی نہیں لگایا کہ آپ نے آنڈے بنا دیئے اور اس کے بہت اچھے سجیشن تھے جن میں چیزیں ہو گئیں جیسے منسٹری او منورٹی افیرز کا بنہ یا اس کے انڈر میں جس میں بہت سارا اسکال ملتے ہیں منسٹری او منورٹی افیرز کی ویب سائٹ کو دیکھتے رہی ہمیشہ نیشن ایمی 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 ایک بہت اچھی چیز تھی جس کہ کتنے سارے دوہزار میں بنا پھر امنڈ ہوا اس کا دو بار مگر کتنے سارے منورٹی انسٹیوشن بن گئے ہم ہمیشہ سے شور مچاتے ہیں ریزوریشن کا ریزوریشن نہیں ہے مسلم کا جس دن ہم منورٹی انسٹیوشن جاتے ہیں 50% ریزوریشن خود خود آجاتا ہے تو اس کے لیے ہی مام کرتے ہیں چونکہ کبھی ملے گی نہیں اسی لئے سچر کمیٹی ابھی ریزوریشن کی بات گئی دوسری کمیٹی رگنات مشرا کمیٹی اس نے کہا ریزوریشن سجیسٹ کیا تھا 10% for مسلم and for all 5% for all minorities ریزوریشن اور quality maintenance جس دن ہم گورنمنٹ سے کسی طرح سے یا اپنی فنڈنگ سے بھی اس کو بناتے اس میں quality maintain کرنا کیونکہ آنے والے زمانے میں ہم quantity پہ زور دے رہے ہیں پھر ہم quality پہ ہم کو quality میں competition ہو گا کوئی آدمی نہیں ملے جب اگر اس کی quality اچھا نہیں ہے اس لئے میں دیکھ رہی ہم کتنے سارے جو سکس جین اور خریش انسٹیوشن ہیں مسلم میں نہیں ہیں تو ہماری جو فیلم روپس ہیں یا انسٹری جو آپ روپریٹ سوش ریپانسپل ہیں ہمارے الیمنا ہیں آپ کے الیمنا نکل رہے ہوں بہت ان کو بھی رہنے کی ضرور ہے آپ پڑھ کے نکل واپس کچھ دو اب اچھا بہت اچھا ایک 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 بہت بڑی چیز دیں گے کچھ تو دیں ایسی کوشش ہونے چاہی ہماری سوچ ہونے سوچ ہونے جس جس اس کو سسٹین کرنا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ایسی جس طرح ہم ہر چیز میں کنسٹیوشن کام لیتے ہیں نا ہماری بھی ہماری پولیسی کنسٹیوشن کے اگینس نہیں ہو سکتی ایسی آپ کی جو بھی پولیسی ہوگی وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس پہ انڈیا بھی سیگنیٹری ہے اس کی انڈر بھی آنا چاہیے اس میں چار سترہ گولز ہیں جس پہ چار جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے اور ایڈوکیشن خالی نہیں ہے اور اس کے علاوہ باقی دیسنٹ ورک ایکنومک گروہ اور ریٹیس انیقوالیٹی یہ سارے چیزنے بھی ہیں یہ سب مائنورٹیز کے لیے بہت ضرور ہیں اور ہمارے پولیسی خاص طور سے ہائر پہ ان کی سنگھ میں ہی بننے چاہیے they should not be against that میں آنو میں کہوں گی کہ آنو جیسی وائیبرنٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے بہت طرح سے لی جاتی آپ چندتے نہیں لیڈر تو آپ جاتے اگر ہم میں کچھ quality ہے جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں کہ اتنے لوگ اکھٹے ہو گئے اور ایک چیز پر سوچ شروع کی ہے ایک ڈیالوگ شروع کی تو یہ اس لیڈ کو آگے تک جائیے سیمینار کونفرنسز کریں جس میں اتنے سارے like minded researchers writers field workers انڈیا سے اور abroad سے باہر سے بھی اس میں آئیں جو discuss کریں آپ networking کریں دوسری industries سے corporate sector سے اور ان کو alternatives تاکہ ان کو بتا سکیں کہ آپ corporate social responsibility کے funds ان چیزوں میں use کر سکتے ہمارے ان minority کے students کو آگے تک لیے آنے کے لیے initiate studies اور researches مجھے معلوم کہ آپ کافی اچھے کافی funding دی جاتی ہے teachers کو بھی اکثر میں نے دیکھا universities میں بھی teachers سٹاو کر رہے ہوتے research funding کے لیے تو ان کو ان کے پاس funds ہوں اور best practices کو آپ کے department خاص طور سے میں کہہ رہی ہوں کہ best practices minority institutions کے ان کو document کریں جس میں آپ کی best practices بھی دکھائیں گے کسی کو نہیں پتہ ہے کہ آپ لوگ first year میں لڑکیوں کو first semester میں ان کی fees نہیں لیتے یہ کتنی اچھے practice ہے اور نکل کر سکتے آپ یہ peer group learning اور finding آپ کو یہ بھی پہ چلے گا کہ دوسری minorities کیسے کام کر رہی ہیں آپ ہی minority نہیں بلکہ دوسری minority ان سے ہم سیکھتے اور collaborative studies ہوں last میں ایک چیز اور کہوں گی آپ کی department کا نام department of education and training ہے education میں آپ سارے B.A.D. اور M.A.D. اور سب چیز کر رہے ہیں training میں سوچتی ہوں pre service training کی نہیں ہوتی بلکہ in service training کی ہوتی تو لوگ جو ہیں ابھی میں پچھلے جب سے سچر کمیٹی آئی اس نے کہا تھا کہ منورٹی کے انسٹویشن خاصتہ مسلم منورٹی ان کے لوگ کبھی training کا موقع نہیں ملا کبھی نہ ان کا leader trained نہ ان کے کام کرنے والے لوگ trained تو پچھلے دس سال سے اس کے لئے فنڈنگ لے کے میں ایک training program فور principles of منورٹی کرتی ہوں اور ایک منورٹی کا کرتی ہوں ڈگری کولیج کے مسلم ڈگری کولیج یا یونیورسٹی کے لئے تو اب کی بار میں propose کرتی ہوں کہ آپ کیا لان کروں اس program تاکہ اس کے آگے بھی اس کے آگے بھی آپ کو اس ہی اس institution جو کی لیڈر ہے اس ایریا میں اور لیڈر آگے اور بھی سامین ابھی آپ مہمان خصوصی کی علم تحقیق اور تجربات کی جلوے جو بکھیر رہی تھی آپ سمان فرما رہے تھے اب ہم اپنے مہمان کا خیر مردم اور فیلیسٹیٹ کرنے کے لئے اپنے حردیل عزیز نائب شیف الجامعہ پروفیسر شکیل احمد صاحب سے نہایتی عدو احترام کے ساتھ علم آس کرتے ہیں کہ آپ آج کی اس محفل کی مہمان خصوصی کو مومنٹو اور کتاب کو بتاو رہے تحفہ یا ایز اٹو کے ناف لب پیش کریں اس لئے میں جرار سے ریکویسٹ کرتا ہوں پرو ایس چانسلر صاحب مہمان کو فیلیسٹیٹ کرتے ہوئے شکریہ سر معزز حاضری اب آئیے ہم اس شخصیت کو دعوت سخن دیتے ہیں جس کے قول فیل میں آجزی و انکساری ہے مطانت و سنجید گی ہے تعلیم و انتظامی صلاحیت وں کا امتزاج ہے آفتاب و مہتاب کیسی استقامت ہے نگست بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس کی علامت ہے فلسفی فرنڈ اور گائیڈ جیسی صفات کا مجسمہ ہے مینیجر ایٹیٹیوڈ اور اسکل اسکل کی بہترین مثال ہے صبح نو بجے کمرے جماعت میں طلبہ کے علم کی پیاس گئی ہاتے ہیں اور دیہ رات گئے نو بجے محترم پروفیسر شکیل احمد صاحب نائب شیخ علام امانو سے ہم عدبا انتماس کرتے ہیں کیونکہ تشریف لائیں اور صدارتی خوربے سے ہم سب کو نوازیں عجب لہجہ ہے اس کی گفتگوں کا غزل جیسی زبان وہ بولتا ہے پروفیسر شکیل احمد صاحب ہمارے نائب شیخ سب سے پہلے تو میں جو لوگ ڈائس پہ بیٹھے ہیں اور آف ڈائس ہیں اس آرڈیٹوری میں سب کو میرا سلام کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں جو بھی organizer ہیں اور آپ سب سے کیونکہ کل ایک ایسی important meeting تھی ہماری اور چار گھنٹے چلی اے جی آفیس میں جس کی ویجے سے نیا آپ آئے اس کے لیے بہت بہت معذرت میں جس طریقے سے ریپورٹ پروفیسر فاطمہ نے پریزنٹ کری اس کو سننے کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ بہت اچھا یہ کل کا اور آج کا آپ کا دن رہا ہوگا بہت اچھا discussion deliberations رہے ہوں گے اس کے لیے آپ سب لوگ مبارت بات کے حق دار مجھے سب سے اچھی خوشی یہ ہے کہ inaugural function کے لیے اور valedictive function کے لیے جن لوگوں کا chain یا selection کیا گیا as a chief guest دونوں کا ایک اپنا مقام ہے دونوں بڑے پہچانے جاتے ہیں پروفیسر فرقان کمر فرقان کمر صاحب میرے استال ہیں ان کے ساتھ میں نے research کی ہے اور پروفیسر نجمہ میڈم کو ہم اس angle سے دیکھتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے ان کے بارے میں ان سے inspiration لیے ہم نے کہ ان کا جو contribution رہا ہے علیگر مسلم انورسٹی میں اور جو اشارہ محمود صدیق صاحب نے کرا ہے وہ قابل تعریف ہے ایک طریقے سے لیڈیز کے لیے minority muslim women میں icon کے طور پر پہ پیچانی جاتی ہیں تو یہ بہت اچھا selection دائیں کو بلانے کا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آج انہوں نے اپنی بات رکھی ہے انہوں کا انداز بیان اتنا simple آسان تھا انہوں نے کوشش کری کہ سب کی ساتھ کنیکٹ ہو پائیں ڈیٹ کا جو اس طریقے چیزوں کو بتایا گیا وہ بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس ایک depth ہو جس کے پاس گہرائی ہو جس کی سوچ بلند ہو وہ ہی اس ٹائپ کی چیزیں پریزنٹ کر سکتا ہے thank you very much میں بہت اچھی طریقے سے میں i can understand کہ آپ نے connect کیا لوگوں کو اس کے بعد میں آتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے جو سیمینار کا اس کے بارے میں بولا empowering minorities through education انہوں نے بہت تعریف کی topic کی theme کی اصل میں سچا about on minorities اور میرا ایک paper empowerment of women پہ through higher education جو بہت اچھا paper میں نے لکھا تھا اس کو اس کے اوپر میں نے کافی کام بھی میں یہ scheme بھی ڈیل کری ہے when I was in UGC تو میں نے اس scheme کا section تھا میرے پاس آیا یہ انہوں نے بلکو صحیح کہا ہے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے لیکن یہ ڈسکشن ہم ٹائم ٹو ٹائم رینو کرتے رہتے ہیں اپنا آپ کو رینو بہت ڈسکشن اس کے اوپر ہوتا رہا ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ اگر 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 آپ دیکھیں یہ ٹاپک مجھے اس لیے اچھا لگا اگر اسے بڑا ریلیوینٹ ہے یہ سب ٹاپک بکوز وین وی ٹاپ باؤ امپارٹنگ ایڈوگیشن اردو میڈیم تو کہیں نہ کہیں ہم مائنورٹیز میں جو سب سے بڑی مائنورٹی مسلم کو ٹچ کرتے جب ہم بات کرتے اس ایکٹ کے اندر امپارٹنٹ اوبجیک اپڈ کیونکہ ایکٹ میں وہ کہیں نہ کہیں کیٹر کرتا ہے جو اردو سپیکنگ پاپولیشن ہے اردو نوئنگ پاپولیشن وہ بھی مائنورٹی میں ہیں یہ تین امپارٹنٹ چیزیں ہمارا ایکٹ ہمیں دیتا ہے اور یہ تین چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں تو یہ اس لیے بہت اچھا لگا ٹوٹک دیکھیں ایجوکیشن کا جب مسئلہ آتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹوٹک جیسا اس کے اوپر ذکر ہوتا رہا ہے کوئی بھی کنٹری بغیر ایجوکیشن کو اس کا گروہ ایجوکیشن نہیں ہو سکتا تو جیسا میڈم نے بھی اشارہ کیا کہ ہم نیشنل ڈیوکیشن سے جوڑتا ہوئے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ایجوکیشن کا آپ استعمال نہ کریں آپ اپنا آپ کو educate نہ کریں تو ہماری زندگی ہے اس کا پرپس یہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے ہم کلچرلی کتنے انریچ ہوتے ہیں ہم ایجوکیشن سے ایکنومکلی ہم دیکھتے ہیں لیکن سوشلی کتنے develop ہوتے ہیں تو ایجوکیشن کے بغیر تو ہم تصوری زندگی کا نہیں کر سکتے یہ ایجوکیشن ہی ہے جو ہمیں سوشلی کلچرلی ایکنومکلی بہت سٹرونگ بناتی ہے اگر یہ دونوں چیز تینوں چیز نہ ہو تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رہا اس ٹاپک کا ڈسکشن جیسا میڈم نے اشارہ کیا اور ایک چیز بات بھی ایک پائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے فرس سیمیسٹر کی ٹیوشن فی ویو ہے 33% ڈیزرویشن ہم نے اس سال سے کرا سیشن سے 33% اور میں اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک سیشن جو 18 19 کا ہے کوشش ہماری یہ رہ گئی وائی چانسلر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ساری لڑکیاں جو بھی آئیں ان کو ہسٹل میں دیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھیں ایک بات بتاؤ اور مالو اس لیے اس لیے یہ کہہ سکتا جس طریقے کی میری بیک گراؤن رہی ہے میں انسپیکشن پہ زیادہ تر جو انیورسٹی ہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے جتنا بڑیا کیمپس یہاں لڑکیوں کے لیے سیف کیمپس ہو سکتا ہے اور مجھے کہیں کہیں لگتا جس طرح کے فیڈ بیک ہمارے پاس آتے ہیں یا وائی چانسلر صاحب کنیکس ہیں بچے جو ایڈمیٹ ہیں ان کے پیرنٹ سے سوائے ایک دو جن کو لگتا ہے کہ ٹائمنگ نہیں ہونے چاہیے یہ اکثر ہوتا ہے اگر ادر ماں باپ اتنے وائی چانسلر صاحب کو میسیز بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں بہت سیف تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں جو کہنا چاہوں ہا کہ سلولی سلولی مانو اس بکمی ہیپننگ پلیس اور وائی چانسلر اور ان کی ٹیم جو ہے اتنی کوشش کر رہی ہے کہ کیسے اس کو کالی کالی انسٹیوشن کی طرف لائے جائے اور ہم سب بہت کامیاب ہوئے ہمارے بچے ہمارے جو ریسرچ سکولر بغیرہ ہیں جو کام یہ ہوتا ہے کہ لوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کرے اور وہ کوئی احسان نہیں کرتا ان کا کام ہے لیکن جس طریقے سے آگے بڑھ کے اگر جو ہمارے آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے ایک حصہ لے رہے ہیں یہ بہت قابل تعریف کی بات ہے اور آنے والے وقت میں یہ ایک indication ہے کہ مانو کہیں نہ دکھائی نہیں دیتا یار لوگ کہتے ہیں جو اپرینشن ہوتی ہے اردو 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 ایسا نہیں آپ اردو کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں نے بہت ہی اور اس کے لیے ایک بات ہمارے ٹیچر وں ہمارے بچے اردو انگریزی اور آج کل تو پلیسمنٹ بہت اچھے ہونے لوگ ہمیں کونٹیک کر رہے ہیں ایک ٹائم یہ تھا کہ اردو یونیورسٹی میں لوگ کہتے تھے جب میں شروع میں آیا تھا لوگ بات کرتے تھے میں جن لوگوں سے پلیسمنٹ ایجنسی وغیرہ اردو ہے ہماری اردو ہماری سٹینٹ ہے اگر آپ اسی جو ہماری آپ کو weakness لگ رہی ہے اگر یہ آپ acceptable ہو تو آپ ہم سے بات کر یہ ہماری سٹینٹ ہے ہم اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں اور آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وائی چانسلر سامنے اردو سے کبھی جو ان کا اردو سے لگاؤ ہے جو ان کی چاہ ہے تو وہ قابل تعریف ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ institution جس راستے پہ ہم چل رہے بلکل بنے گا میں empowering minorities کی بات ہو رہی ہے میں اب ناب business کی بات بھی کر ہوں اتنے تعداد میں ہمارے بچے بچیاں اور teacher بیٹھ ہوں میں admission کا دور چل لہ ہے ایڈمیشن کا poster وغیرہ it is on the website اور یہ سب آج کی date میں میں بتاؤ ہوں اتنی کبھی بھی admission کو لے کے marketing courses کی یا publicity کبھی نہیں ہوئی جتنی اس سال کری جاری میں آپ لوگوں سے عدبن request کروں ہوں سب سے کہ آپ سب اپنے group کے اندر facebook کے اندر یا آپ آپ پوسٹر کو جو ہمارے اردو کا ایڈویشن کا کیونکہ سب کا group الیدہ الیدہ ہوتا ہے اور ایک اور request کر یہ جو پچھر دیکھی تھی سلمان کھان کی جے ہو اس میں چین چلائیے کہ آپ کی جو دوست ہیں ان کو بھی بولیے کہ آپ اس کو اپنے group میں بھیجیں اس سے بہت بز یہ topic ہے basically یہ topic اسی سے related ہے جو آپ کو کریں گے کیونکہ بسی کون ہے منورٹیز میں زیادہ تر آپ کی group کے لوگ ہوں گے اور وہ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ چین آپ چلائیے اور ریکیس اس میں لکھئے کہ اگر آپ ہمارے پوسٹر کو یا ایڈمیشن کا جو پپلیسٹی مٹیریل ہے دوسروں کو ایڈمیشن چلیے اور آج کی دیٹ میں جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے بہت اچھی سوشل میڈیا پہ پپلیسٹی فیوچر کا بتا فیوچر تہہ کرے گا اس اسٹیٹیوشن کا کیونکہ یہ بھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈیٹا دینا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پچاس سیٹ کسی کو کے اندر تو کتنے بچوں نے پلائی کرا اگر پچاس پانسو بچے پچاس لیں تو میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضلوع کر میں بھی کر رہا ہوں سب سے بڑی کرنا سب کو یہ ٹھیک ہے شاہر اور اس کے علاوہ میں پروفیسر نجمہ میڈم کا بہت شکر گزار ہوں کہ بہت بیزی شروع لیتا ہے نیپا میں اور میں ایک اور بار بتاؤ ہوں یہ ٹائپ جو یہ ہوا ہے ہماری اکیڈمی ایکٹیوٹی وہ اکثر انہوں نے اپنے جب ایڈریس کر رہی تھی بتایا کہ وہ دگری مسلم کالیج کے پرنسپل کو بلاتے رہتے ہیں مجھے بھی جب میں دلی میں تھا انہوں نے مجھے بھی لیکچر دنے کے لیے بلائیا وہاں پہ اور وہ کچھ دنوں سے کر رہی ہیں تو اس سے بڑی چیف گیس ہمارے اس ویلیٹی فرنکشن کے لیے ہونے سکتے دے میڈم بہت بہت شکریہ آپ آئے اور ہم سب کو ایڈریس کر رہی میں کیونکہ ان کو نکلنا بھی ہے ان کی فلائیٹ ہے ان کی وہ جانے والی ہیں تو میں آپ کا زیادہ وقت لیتا ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ سر حاضرین ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نائب شیخ خلیامیہ نے اس یونیورسٹی میں سیمینار اور کانفرنسز کی بہار کا موسم لادیا ہے کمام شوہجات کے صدور کو بلا خلیامیہ کانفرنسز کرنے کے لئے راغب کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور خلیامیہ بھی کرتے ہیں سر آپ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں سر اگر آپ کی رہنمائی و دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو ضرور مانو ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دوسرے انویسٹیز سے لیگ کرے گی ہنگ ہزرین کسی بھی تقریب کی کامیابی و کامرانی کے لئے ایک مشترکہ کوشش درکار ہوتی ہے اور وہ تمام افراد شکریہ کے مستحق ہوتے ہیں تو آئیے ہم ان تمام افراد کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے اپنی کلیگ وہ ایسوسییٹ پروفیسر مہترمہ شاہین شیخ صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اظہار تشکر کے رسم کو ادا کریں ڈاکٹر شاہین شیخ صاحبہ رسپیکٹ گیس ڈایس 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 موسیقی 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 خطال کو مستمبر جنگیم پر اور پیشت بارے سار فر درمی بارمیاری مہربانی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں موسیقی 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 موسیقی